موسیقی آداب ناظرین ہمارے مسائل میں آپ کا خیر مقدم ہے اور میں ہوں تحسین منور ہمارے سر کی پھٹی توپیوں پہ تنز نہ کر ہمارے تاج عجائب گھروں میں رکھے ہیں ناظرین آج ہم پرانی دہلی کے ایسے سکول میں موجود ہیں جس کی تاریخ سواتین سو سال پرانی ہے یہ سکول ایسا سکول ہے انگلو ایرابک سکول جسے اب انگلو ایرابک سینئر سیکنری سکول کہتے ہیں یہ ایسا سکول ہے جس میں سرسید احمد خان صاحب میں تعلیم حاصل کی تھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ سکول کتنا اہم سکول ہو سکتا ہے اگر مسلمانوں کے تعلیم کی بات کی جائے تو اور اس سکول کی بہت ایسی تاریخ ہے جس کے بارے میں ہم ابھی بات کریں گے لیکن ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہماری وراثت کیا تھی اور جو ہماری وراثت تھی اب وہ ہمارے لیے مسئلہ بن چکا ہے ہم تعلیم کی طرف جاتے تھے ہم تعلیم کو اپناتے تھے ہم اقراء والے لوگ تھے اب ہمارے اوپر جہلہ جیسا جو ہے وہ تحمت لگائی جاتی ہے اس سکول کی تاریخ پر بھی بات کریں گے اور یہ پرانی دہلی کا اجمیری گیٹ میں واقع ہے تو ہم پرانی دہلی دہلی چھے جس کو عام طور پر کہا جاتا ہے اس کے بارے میں بھی بات کریں گے وہاں کی تعلیم کے بارے میں بات کریں گے اور ہم اس پورے علاقے کے مسائل پر بھی بات کریں گے اور ہمیں خوشی ہے کہ ہمارے درمیان اس وقت اس علاقے کی بہت ہی اہم شخصیت یہاں پر موجود ہیں میں آپ سے ان کا تعریف کرا دوں ہمارے درمیان موجود ہیں سابق ویمبر پارلیمنٹ صحافی اور کانگریس ترجمان جناب میم عفظل صاحب میم عفظل صاحب آپ کا خیر مقدم اس پرگاد میں اس کے علاوہ ہمارے درمیان موجود ہیں ہندوستان کی ایک بہت ہی موتبر شخصیت ہیں ایک موتبر تنظیم سے بھی جڑے ہوئے ہیں انڈیا اسلامی کلچر سینٹر کے صدر ہیں جناب سراج قریشی صاحب ہم ان کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں آپ کا خیر مقدم ہے یہاں پر سراج قریشی صاحب کا تعلق اس اسکول سے اس طریقے سے بھی ہے کہ دلی ایڈیوکیشن سوسائیٹی جو ایرابک اسکول کی ذمہ داری سمالتی ہے اس کے اہدیداروں میں بھی آپ کا شمار ہوتا ہے ہمائے درمیان تعلیم سے جڑی ہوئی ایک اہم شخصیت ڈاکٹر سروت علی بھی موجود ہیں جو جامعہ کے ایڈیوکیشن ڈپارمنٹ سے جڑی ہیں مگر ایرابک اسکول میں دلی ایڈیوکیشن سوسائیٹی کی سیکریٹری بھی ہیں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں ہمائے درمیان ایرابک اسینئر سیکنری سکول کے پرنسپل وسیم احمد صاحب بھی موجود ہیں ہم آپ کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں پرگرام کا آغاز کرنے سے پہلے میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ شخص جو آپ کو زہمت دے رہا ہے وہ بھی اس اسکول سے پڑھا ہوا ہے بی مفضل صاحب آپ سے شروعات کرتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ جب میں نے اس اسکول کی سوا تین سو سال کی تاریخ کی بات کی تو آپ اس میں کچھ اضافہ کر کے یہ بتائیں ہمارے ناظرین کو کہ ہمارے اسلاف جو تھے ان کی تاریخ تعلیم کے لحاظ سے کتنی اہم تھی یہ سوال آپ کا جو ہے بہت مختصر ہے لیکن اس کا جواب بہت لمبا ہو سکتا ہے پروگرام شروع کرتے ہوئے ایک بات کہی تھی کہ ہمارے پھٹی ہوئی ٹوپیوں کو نہ دیکھو میں کہ سکتا ہوں کہ دلی کے مسلمانوں کی تاریخی یہ امارت ایک طرح سے ہماری پھٹی ہوئی ٹوپی ہی ہے جس کو آج ہم رفو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میں یہاں بتاتا چلوں کہ اس اسکول کا جو آپ نے اسٹری بتائی سوا تین سو سال دیلی میں اس سے پرانا اسٹیٹوشن کوئی جتنے بھی دیلی میں اسٹیٹوشنز ہیں وہ سب اس اسٹیٹوشن کے مقابلے میں بہت چھوٹے ہیں عمر میں لیکن یہ ایک بدقسمتی کی بات ہے جب آپ تعلیم کی بات کرتے ہیں کہ پچھلے سبا تین سو سال میں اس اسکول میں ہم نے ایک بلڈنگ کا اضافہ نہیں کیا یہ یقینا ہماری پھٹی ہوئی ٹوپی ہے اس کو ظاہر کرتا ہے اور جو کچھ کوشش بھی کی گئی اس میں بھی ہمیں پوری طرح سے کامیابی نہیں ملی اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ تعلیم کے لیے ہمارا جو رجحان ہے وہ اس طرح کا نہیں تھا آج تو بہت زیادہ ہے فرق پڑا ہے بہت یہاں سے پڑھے ہوئے لوگ جیسے آپ پارلیمنٹ میں گئے شاید صدیقی صاحب پارلیمنٹ میں گئے ایس وائی قریشی صاحب چیف الیکشن کمیشنر بنتے ہیں اور ایسے بہت سارے لوگ رہے ہیں جن کا دب دبا کہیں نہ کہیں انتظامیہ میں رہا ہے اس کے باوجود اگر یہ پھٹی بھی ٹوپی نہیں سل پائی ہے تو اس کی وجوہات میں کیا قوم کی اس طرف سے بیداری نہ ہونا ہے یا آپ لوگوں کی طرف بھی کہیں نہ کہیں کوتائی ہے نہیں ہماری بھی کوتائی آپ کہہ سکتے ہیں اس لیے کہ آزادی سے پہلے اس کا جو بھی انتظام انسرام تھا وہ تو ڈیفرنٹ تھا آزادی کے بعد ایک دلی ایجوکیشن سوسائیٹی سرکار نے بنائی اور اس ایجوکیشن سوسائیٹی کا ایک سوفیشو پریزنٹ جو ہے وہ جامعہ کے وائس چانسلر کو نامزد کیا گیا اور وہ جامعہ کے وائس چانسلر ہی اس کے لیے ایک بورڈ کے تشکیل کرتے ہیں اور بدقسمتی سے یہ محسوس کیا جاتا ہے کہ پچھلے بہت ورسے سے جو اس سوسائیٹی میں شہر کا انوالمنٹ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں تھا جب آپ شہر کہتے ہیں تو پرانی دلی پرانی دلی کہتا ہوں دلی چھے جس کا آپ نے ذکر کیا نئے وائس چانسلر تلت صاحب نے یہ کوشش کی اور انہوں نے پہلی بار اس سے پہلے میں بتانا چاہتا ہوں چاہے شاہر صدقی صاحب ہوں چاہے یاقب قریشی صاحب ہوں میں ہوں یہ اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بڑے نامور ہیں سراج بھائی بھی اس کے اندر شامل ہیں لیکن ان سے کوئی زیادہ خاص راپتہ نہیں رکھا گیا تھوڑا بہت اس سکول کی شان و شوکت کو کا ذکر کرنے والوں میں ہماری انگلو اربیک اولڈ وائز اسسوسیشن تھی اور دلی کالیج سے جڑے ہوئے لوگ تھے چونکہ دلی کالیج اس کے برابر کی امارت میں تھا جو اب تبدیل ہو کر کے ایک دوسری امارت میں چلا گیا اور اس کا نام اب زاگیر حسین اولڈ ڈلی کالیج ہو گیا ہے اب ہم نے اکھٹے کر کے ایک سسائیٹی سراج صاحب کی قیادت میں بنائی اور دلی ایڈوکیشن سسائیٹی کو اس سے جوڑا خدا کا شکر ہے کہ تعلیٰ صاحب نے اس سارے مفصلے کو سمجھا اور ہم نے بھی کوشش کی بلکہ سراج صاحب کا میں کہوں گا بہت بڑا کنٹریبوشن ہے اس کے اندر ہم لوگ پبلک لائف میں ہیں وقت کی کمی ہمارے پاس ضرور ہوتی ہے لیکن سراج صاحب نے وقت کی کمی کے باوجود اس ایشو کو ریزول کرنے میں سب سے زیادہ مدد کی انہوں نے اسی اولڈ بھائی اسسیشن کے ذریعے سے دلی کے سکولوں کے بچوں کے لیے پرانی دلی کے بچوں کے لیے کوچنگ کلاسز کا انتظام کیا اور اس میں کافی خطیر رقم جو ہے وہ خرچ ہوئی جس میں زیادہ انتظام ہمیشہ سراج بھائی کا ہی رہا ہے تو یہ ان کی کوششرت دلی ایڈوکیشن سسائیٹی اور انگلو اربیک اولڈ بھائی اسسیشن دلی کالیج اولڈ بھائی اسسیشن دو دونوں ملا کر کے ایک سسائیٹی بن گئی ہے اس نے مل جل کر کے کام کرنا شروع کیا اور وائس چانسلر صاحب نے یاکوب بھائی سے شاہی صدیقی صاحب سے مجھ سے یہ گزارش کی کہ ہم اس میں شامل ہوں چونکہ ہمیں پہلی بار کہا گیا تو ہم نے کوئی آنا کانی نہیں کی اور ہم اس میں شامل ہو گئے اب ایک سال سے ہم لوگ کام کر رہے ہیں یہ بیسیکلی ہیریٹیج بلڈنگ ہے تو ہم اس کے اندر ایک ہیٹ نہیں لگا سکتے یہ ہیریٹیج جو ڈیپارٹمنٹ ہے دلی ایڈمیسٹریشن کا وہی اس کی دیکھ ریک کرتا ہے اور اس نے کئی بار اس کے لیے بجٹ بھی پاس کیا بجٹ پاس ہونے کے بعد میں پتہ لگتا تھا کہ کاغس پہ تو اترتا تھا زمین پہ نہیں اترتا تھا لیکن پچھلے ایک دو سال سے ہم نے کوشش کی جو ہمارے صاحبیق گورنر صاحب ہیں اور ہم نے جو اس کے بجٹ کے لیے کچھ پیسے مخصوص کافی دنوں سے رکھے ہوئے تھے جس کو جو زمین پہ نہیں اترتے تھے ان کو اتارنے میں انہوں نے مدد کی لیکن جو بہت اہم سوال ہے سوہ تین سو سال کے اس اسٹیٹوشن میں آخر ہم نے کیا کیا دلی والوں نے کہ اس میں کوئی اضافہ نہیں کیا پھر کس سال پہلے کچھ لوگوں نے اس طرف توجہ دی اور چونکہ دلی کالیج یہاں سے شفٹ ہو گیا تھا لہٰذا اس بلڈنگ کے اندر انگلو آرابک موڈل سکول کا قیام عمل میں آیا جو پہلی بار میں اکرمجھتا ہوں کہ اس سکول سے ریلیٹڈ پہلا انگلیش میڈیم سکول قیام ہوا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس سکول کے اندر پہلے اردو میڈیم کے حساب سے ہی کلاسز ہوتی تھی لیکن اب یہاں پر انگلیش میڈیم بھی ہے ہمارے ریزلٹس میں بھی کچھ تھوڑا بہت امپورمنٹ ہوا ہے یہ ایک سکول کے متعلق میں بات کر رہا ہوں لیکن جو اب تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ ماحول شہر میں بن رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس سکول کے ساتھ ڈائریکٹلی دلی والے جھڑ گئے ہیں اور دلی والے اگر جھڑے ہیں تو لوگوں کی توجہ کا مرکز یہ سکول ہو گیا ہے یہاں تک کہ میں ایسے لوگوں کے نام بتا سکتا ہوں جو اس سکول میں ان کے بچے نہیں پڑتے لیکن وہ اس کی مدد کرنے کو تیار ہیں چونکہ وہ خود اس میں پڑھے ہیں پر اس کو صرف پانچ پرسنٹ کا ایرجمنٹ کرنا پڑتا ہے پچانمی پرسنٹ سرکار دیتی ہے اور ایک زمانے میں پانچ پرسنٹ بھی بڑے مشکل ہویا آتے تھے میں سراد صاحب کی طرف آ رہا ہوں سراد صاحب جس طرح اس سکول کو لے کر بیمبزر صاحب بتا رہے ہیں اس کو نہ صرف حکومتوں نے کنارے کر رکھا تھا بلکہ یہاں کے لوگوں نے بھی کنارے ایک طرح سے کیا ہوا تھا اور اگر ہم اس پورے پرائن دہلی کے علاقے میں اسکول کی بات ہی کرتے ہیں تو گنے چنے اسکول جو ہیں وہ ہماری نگاہ میں آتے ہیں جبکہ اس کے بعد یہاں پہ کوئی اسکول زیادہ بنائے بھی نہیں گئے نہ تعلیم کو لے کر اس طرح کا روجان اس علاقے میں رہا اس کی وجہ کیا ہے آپ یہاں کے لوگوں کو آس پاس کے لوگوں کو جن کے بچے یہاں پڑھتے ہیں ان کو بھی ذمہ دارہ سکتے ہیں بچے یہاں سے پڑھنے کے بعد گھر پہ جاتے ہیں گھر پہ ان کو اچھا محل ملنا چاہیے ہماری بدقسمتی کیا رہی ہے بچوں کی یا اتصادوں کی یا والدین کی کہ ایک صحیح محل نہیں مل پاتا ہے آج یہ اسکول جو ہے میں جو خواب دیکھتا تھا بچپن کے اندر جب یہاں پڑھتے تھے ہم لوگ یہ سکسٹیز کا زمانہ تھا ہم لوگ جو پڑھتے تھے ہمیں یہ لگتا تھا کہ اس سے اچھی کوئی انسٹیٹوشن نہیں ہے اور جتنے آس پاس کے بچے ہوتے تھے بڑے ٹیلنٹی ہوتے تھے ہمارے اس وقت جو ٹیچر ہوتے تھے بڑے ٹیلنٹی ہوتے تھے اور ان کا محصہ ہی ہوتا ہے کہ بچے سیکھیں کچھ اور پڑھیں اور پڑھ کے آگے بڑھیں اور نکالنے کی ان کو ایسی رہا ملے ایسی منظر ملے جہاں پہ وہ اسکول کا نام روشن کر سکے اور بہت لوگوں نے نام روشن بھی کیا اس میں کوئی شک نہیں ہے جہاں تک اس کی بلڈنگ کا تعلق ہے دیکھیں آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس بلڈنگ کو تھوڑی مینٹیننس کی ضرورت ہے وہ مینٹیننس جس لیول پہ ہونی چاہیے وہ نہیں ہوئی ہے میں وہ نیگٹیویٹی میں نہیں جانا چاہتا میں ہی چاہتا ہوں کہ ہم لوگ اس کے اوپر کیا کام کر سکتے ہیں کتنا کام کر سکتے ہیں کیا کونٹیبوٹ کر سکتے ہیں حضرت ویڈی نہیں بتایا کہ ہم لوگوں کا تو ابھی تعلق ہوا ہے اس سے پہلے کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا پوچھتے اور کئی بار ہم لوگوں نے کوشش بھی کی تھی لیکن وہ چونکہ نظام جامعی ملیا کے ہاتھ میں رہتا تھا تو وہاں کے کچھ وائی چانسلار نے چاہا ہی نہیں کہ ہم لوگ یہاں پہ گھسے ہیں یہاں ہیں پروفیسر تلس صاحب نے ان کو ان کی میں تعریف نہیں کر رہا لیکن ان کے اندر ایک سوج بوجھ ہے ان کے اندر ایک ویجن ہے میں نے یہ محسوس کیا کہ وہ سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں ان کے دماغ میں یہ نہیں تھا کہ صاحب نہیں یہ اگر سوسائیٹی دیلی ایجوکیشن سوسائیٹی ہے تو اس ہی کو کام کرنا ہے گولڈ بائیس کو یہاں پہ نہیں آنا ہے انہوں نے سب کو بٹھایا سب کو ملایا اور سب سے ذکر کیا اور انہوں نے اس طرح سے بات رکھی جس سے یہ محسوس ہوا کہ وہ تعلیم کی طرف ان کا رجحان ہے وہ چاہتے ہیں ہر بچہ تعلیم حاصل کرے اور ہر آدمی جو ہے مرجل کے کام کرے ٹیچرز کو انہوں نے ملا دیا پرنسپلز کو ملا دیا تین انسٹیٹوشن اس کے تہہ چلتے ہیں شفیر میموریل اسکول بھی چلتا ہے ایک موڈرن اسکول ہے جو انگلیش میڈیا میں اور اس کے بعد یہ انگلڈورپک اسکول ہے اب ہم لوگوں کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ صاحب اس کو کس طرح سے بہت اچھا کر سکتے ہیں پچھلے پچھلے ڈیڑھ دو سال کے اندر اسکول کے اندر امپرویمنٹ آئی ہے اس کے ریزرٹ اچھے آئے ہیں لیکن صاحب میں پیرنٹ سے بھی درخواست کرنا چاہوں گا کہ ان کو بھی کچھ کانٹیبوٹ کرنا چاہیے بچوں کی دیکھ بھال کرنی چاہیے دیکھئے ہمارے اسکول کے اندر اور دوسرے اسکول جو موڈرن اسکول ہیں یا جیسے دیلی پبلک اسکول ہیں ان میں وہ اس میں زمین آسمان کا فرق ہے ہمارے ہمیں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے یہی بچہ جو ہے اگر اس اسکول میں جاتا ہے تو بہت اچھا شائن کرتا ہے بہت اچھے ریزرٹ لے کر آتا ہے لیکن یہاں آتا ہے اب یہاں پہ کچھ کمیاں ہو سکتی ہیں محول کی کمی ہو سکتی ہے یا اس کو وہ کلچر نہیں مل پاتا یا اس کو وہ چیز جو امید کرتا ہے وہ نہیں مل پاتی میں خود بھی کئی اسکول چراتا ہوں انگلیش میڈیم اسکول صدر بزار جو پرانی دلی کے اندر وہ تو ایک چھوٹا سا ایک دوہزار گس کا اندر بنایا ہے اس کے اندر اگر آپ جا کے دیکھیں میں نے وہاں پہ اردو میڈیم اسکول چلتا تھا لڑکیوں کا اس کو کنورٹ کرنے کی کوشش کی انگلیش میڈیم کے اندر جب میں نے اسے کنورٹ کیا تو اس کے اندر سے ففٹی پرسن بچے بھاگ گئے یعنی ان کو پیرنٹ سے اٹھا لیا ہے کہ لڑکیوں کو ہم انگلیزی کی تعلیم نہیں حاصل کرنے دیں گے لڑکیاں جو ہیں پکڑ جائیں گی یہ ہمارے ہاں کلچری اس طرح کا ڈبل اپ ہوا ہوا ہے تو ساڑھے چھے سو لڑکیوں کے اندر تقریباً تین سو لڑکیاں رہ گئیں اب ہم بڑے پریشان کی کیا کریں لیکن ہم نے کہا کوئی بات نہیں تین سو میں سے اور گھڑ گئیں آپ کو یقین نہیں آیا گا کہ وہ چھوڑی چھوڑی بچے ہیں جب انہوں نے انگلیزی کی تعلیم دی گئی انہوں نے اتنا شاندار پرفارمنس کیا کہ آج وہ بچے آپ اس کو ہم چھے سال ہو گئے انگلیزی پڑھاتے ہوئے ہمیں اس اسکول کو لیکن اتنے بہترین پرفارمنس ہے میں کہتا ہوں آپ ڈی پی ایس کو یا موڈرن اسکول کو یا کوئی بہترین انگلیش میڈیم اسکول کے ساتھ ہمارے ان بچوں کو کمپیاں کرا لیجئے صاحب اس سے بہتر ریزرٹ آتے ہیں اور شیڈ لے کر آتے ہیں وہ اس پر تو تعلیب ہے نہیں تھی دیبیٹ کے اندر وہ فرس کلاس نمبر لے کر آتے ہیں شیڈ اٹھا کے لے کر آتی ہیں لڑکیاں آج ساتھ تو لڑکیاں جو ہیں جو چھوڑ دیا تھے جنہوں نے جن کے پیرنٹ شنہوں ان کو اٹھا لیا تھا وہ ساری کے ساری واپس آ گئیں اور یہاں تو دیکھئے ٹیچرز کے گریڈ ہیں اور ٹیچرز کو بہت اچھے اچھی تنخواہیں ملتی ہیں ہمارے ہاں تو ساتھ تنخواہی بہت کام ہے سنا صاحب ہم ابھی یہاں ایک وقفہ لیں گے لیکن وقفہ کے بعد لوڑ کر آئیں گے تو ہم یہ بچوں کی تعلیم پر بات کریں گے سرور صاحب آپ سے پرنسل صاحب آپ سے بھی بات کریں گے ہم لوڑ کر آتے ہیں اس مختصر وقفہ کے بعد اور جائی رکھیں گے اسی بات کو اور ہم یہ کہیں گے بھی آپ سے بھی کہیں گے کہ یہ جو کچھ بات چیت ہم یہاں پر کر رہے ہیں اس کو آپ پورے قومی منظر نامے میں بھی سوچنے کوشش کیجئے گا یہ صرف ہم ایک اسکول کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم اس پورے ملک کی بات کر رہے ہیں یہ ہمارا مسئلہ جو ہے تعلیم کا جو اہم مسئلہ ہے اس کو لے کر بات کر رہے ہیں ہم لوڑ کر آتے ہیں اس مختصر وقفہ کے بعد اور پھر آپ سے بات کریں گے ہمارے مسائل میں آہا کو چاہیے کمر اثر ہونے تک کون جیتا ہے تیری ظلف کے سر ہونے تک ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک یہ جو سکول ہے انگلو ایربیک سینئر سکنری سکول میں نے غالب صاحب کے جو اشار پڑے ہیں ان کا تعلق بھی اس سکول سے دلی کالیج سے رہا ہے اور سنا یہ گیا تھا کہ جب وہ یہاں پر آئے تھے کوئی ان کے استقبال کو نہیں آیا تو وہ یہاں سے واپس چلے گئے تھے لیکن ہم بریک پر جانے سے پہلے ہم نے کہا تھا کہ ہم بات کریں گے خواتین کی تعلیم کو لے کر اپنی بچوں کی تعلیم کو لے کر سرون صاحبہ آپ کا تعلق جامی ملے اسلامیہ سے بھی ہے آپ وہاں پر ایڈوکیشن ڈپارمنٹ سے جڑی ہوئی ہیں یہ جو سراد صاحب نے بریک سے پہلے بات کہی ہمائی بچوں کی تعلیم کو لے کر اب آپ کو کیا لگ رہا ہے کیا روح جان بدل رہا ہے بچوں کی تعلیم کو لے کر والدین جو ہے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں شروع سے ہی ایڈوکیشن فور آل کی بات ہو رہی ہے اور یہ بات ہو رہی ہے کہ ہر بچے کی ذمہ داری اور خاص طور سے جب دو ہزار نو کے بعد رائٹو ایڈوکیشن آ گیا ہے تو یہ بات ہونی ہی نہیں چاہیے کہ مائنورٹی کی ذمہ داری مائنورٹی کے اوپر ہے یہ تو سٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ ہر بچہ پڑھے یہ سٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ سب کو برابر کی ایڈوکیشن ملے اور اگر آپ پیچھے جائیں اور شروعات میں 1964 کے ایڈوکیشن کمیشن کو دیکھیں تو انہوں نے کومن سکول سسٹم کی بات کری تھی جس میں یہ کومن سکول سسٹم کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی طرح کی سکول ہوں گے اور اس میں سب بچے جو قریب میں رہتے ہیں نیبر ہڈ میں وہ سب سکول میں جائیں گے اور اگر آپ ساری دنیا کی تعلیم کو دیکھ لیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ کسی بھی ملک میں یونیورسلائزیشن ایڈوکیشن کا بینہ کومن سکول سسٹم کے ہوئی نہیں پایا تو ہمارے یہاں جو یہ ایک الگ الگ ہو رہا اور سٹیٹ نے ذمہ داری کمیونٹی کے اوپر ڈالنے شروع کر دیا یہ کمیونٹی کی ذمہ داری نہیں ہے یہ سٹیٹ کی ذمہ داری ہو خاص طور سے آپ کہنے چاہتی ہیں جو پرائیویٹ سکول وغیرہ ہیں یہ بلکل نہیں ہونے چاہیے ہوا کیا ہے کہ جو گورمنٹ کے سکول ہیں ان کی حالت ڈیلیبریٹلی بتر سے بتر کر دی جا رہی ہے تاکہ وہ سکول بند ہو جائیں آپ یہاں پرانی دلی کے کائی سکولوں ایسا ہوا ہے شفیق میموریل کا یہی حالت ہو گئی تھی کہ وہ بند کرنے کی نوبت آ گئی تھی ہوتا یہ ہے کہ پہلے اس کی حالت خراب کر دیتے ہیں وہاں کوئی انفرسٹرکچر نہیں ہوتا ہے کچھ نہیں ہوتا ہے تو بچے آنا چھوڑ دیتے ہیں اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہ بچے آنی رہیں اس لئے سکول بند کر دو تو یہ جو سکولوں کی ایک سٹیٹ کی پولیسی ہے اس کی وجہ سے یہ حالت ہوئی ہے کہ آج ہمیں کمیونٹی کو بیٹھ کے یہ سوچنے کی ضرورت پڑ رہی ہے مگر ایڈیڈ سکول جو ہیں وہ ڈائریکٹریٹ کے ایمبیٹ سے کیوں باہر ہیں آخر ڈائریکٹریٹ ہم لوگ اگر ایک انجیو ہے یا کوئی سوسائیٹی ہے وہ سکول کو چلا رہی ہے اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ کروڑ پتی ہیں کہ وہ سکول کی بلڈنگ بھی بنا دیں گے منیش سودیا صاحب یہاں آیا تھے اور انہوں نے یہ بہت صاف طور سے کہہ دیا لیکن انہوں تو وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو سکولوں کے لئے بہت کام کر رہے ہیں نہیں وہ اپنے گورنمنٹ کے سکول کے لئے کہہ رہے ہیں انہوں نے بہت صاف طور پر یہ بات کہی جب شاہد صدیقی صاحب نے اسفائی قریشی صاحب نے مین مفضل صاحب نے ان سے گزارش کری کہ یہ اتنا پرانا سکول ہے اور اس سکول کی ذمہ داری لینی چاہیے تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں دے دی جیس سکول ہم ایڈیٹ سکول کے لئے ہماری پالسی الگ ہے بھائی کیوں الگ ہے کیا ایڈیٹ سکول کے بچے ہیں کیا یہ دہلی کے نہیں ہیں یہ کیا دہلی کے نہیں ہیں سوال تو اس بات کا ہے کہ اس طریقے سے اگر آپ چھانٹیں گے تو پھر کیسے کام چلے گا وصیم صاحب آپ اس سکول کے پرنسپل ہیں آپ کو یہاں پر کس طرح کی دشواری پیش آتی ہے کس طرح کے بچے آتے ہیں یا ان کے والدین کی طرف سے آپ کو کیا پریشانی ہوتی ہے دیکھیں ایسا ہے کہ اسکول کا تعلق جو ہوتا ہے یا ایڈیوکشن کا وہ ایک ٹیم ورک ہے اس میں سب ہی کے ہماری اپنی ذمہ داری ہوتی ہیں ایڈی پرنسپل میری بھی ذمہ داری ہے ٹیچرز کی ذمہ داری ہوتی ہے کاملیڈی کے ذمہ داری ہوتی ہے جب وہ بچے ان کے پیرٹ آکے بتاتے ہیں کہ ہم وہاں گئے تھے اسکول میں اور ہمیں داخلہ نہیں دیا گیا تو ہمیں مجبوراں ان کو لینا پڑتا ہے چاہے وہ کسی بھی لیویل کا کیوں نہ ہو کیونکہ ہمیں اپنی کاملیڈی کا اپنے بچوں کا پورا خیال لگنا ہے بہت سے بچے ہمارے ہاتھ دوہزار چوون بچے ہیں جس میں ایٹی فور بچیاں لڑکیاں ہیں اور یہ دو لڑکیاں جو کا ایٹی فیشت دوہزار بارے سے ہوا ہے اور اس میں بہت سے بچے ہمارے پرانے دلی کے جو اسکول کی چھٹی کے بعد کام کرتے ہیں اور اپنے کچھ کماتے بھی ہیں اپنے خرچے کے لیے گھر والوں کو بھی سپورٹ کرتے ہیں تو اس طرح کی تعداد بھی ہے بہت سے بچے ایسے ہیں جن کے باپ ہی نہیں ہیں ان کے باپ فیس کے پیسے ہی نہیں ہوتے ہیں ان کے کھانے کے لانے پڑے ہوئے ہیں ان کو ہم فائنڈ آٹ کرتے ہیں اپنے ٹیچرز کی مدد سے ان کی فیس ماف کرتے ہیں اپنے مینجمنٹ سے ریکویشت کرتے ہیں مینجمنٹ بھی ہمیں اس میں سپورٹ کرتی ہے اگر ہم ان کے نام کارڈ دیں فیس کے بیرے سے تو شاید وہ پڑھ نہیں پائیں گے آگے وہ صرف کارکھان میں کام کریں گے تو اس لیے سب کی ہماری ملے جو نے جمعہ رہی ہے کہ ہم سب لوگ مل کے ان کو سپورٹ کریں اور بچوں کو موٹیویٹ بھی کریں اور ساتھ میں جو پیرنٹ ہیں ان کی کاؤنسلنگ کی بہت ضروری ہے میم عفضہ صاحب تم نے ایک بہت اچھی بات کہی ہے جو ہمارے علاقوں میں جو لوگ ہیں دیکھیں مالی طور پر ہم لوگ بہت کمزور ہیں سچر کمیٹی بھی کہتی ہے اس لحاظ سے تعلیم جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ترجیحات میں شامل نہیں ہو پاتی ہے دو طرح کی سوچ ہے لوگوں کے اندر میں پرانی دلی کے خوالے سے خاص طور پر ابھی پرنسل صاحب نے کہا مسین صاحب نے کہ بہت سے بچے ایسے ہیں جو یہاں سے جانے کے بعد کام کرتے ہیں میں جب یہاں پڑھتا تھا تو میں بھی کام کرتا تھا تو یہ تجربہ مجھے بھی ہے کہ ایک طرف مجھے پڑھنا بھی ہوتا تھا اور دوسری طرف کچھ سپورٹ کرنے کے لیے پیسے بھی چاہیے ہوتے تھے اس تعلیم کے لیے کتابیں خریدنے کے لیے یا کچھ اور تھوڑی گھر کی مدد کرنے کے لیے تو یہ یہاں ایک کامن پرابلم ہے آپ نے ابھی لڑکیوں کی بات کہی پہلے لوگ لڑکیوں کو سکول بھیجتے ہی نہیں تھے آپ نے دیکھا کہ پولے سبہ تین سو سال میں کبھی یہ کوئیڈ نہیں ہوا دوہزار بہارہ میں جا کر جب کوئیڈ ہوا تھا تو یہ بتائیں گے پرسل صاحب کے بڑی سخت مخالفت ہوئی تھی شہر میں اقباروں میں پوسٹر نکلے اور کہا گیا کہ بھئی اب لڑکے لڑکیاں ساتھ پڑھیں گے اور ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا لیکن مجھے خوشی ہے کہ مینجمنٹ نے اس کے اندر کوئی کمپروائز نہیں کیا آج اس اسکول کے اندر سو سے سو کے لگ بھگ لڑکیاں بھی زیر تعلیم ہیں اور الحمدللہ یہاں پر کوئی شکایت ایسی نہیں سننے میں آتی جس کا خشہ ظاہر کیا جاتا تھا اور انگلو اربک موڈل اسکول جو ہے وہ انگلیش میڈیم ہے اس کے اندر بھی میں سمجھتا ہوں پندرہ پرسنٹ بچیاں جو ہیں وہ پڑھ رہی ہیں لیکن یہ تعداد بہت کام ہے میرے حضاب سے ہی ففٹی ففٹی ہونا چاہیے تب ہی اس کے اندر ایک ماحول ہی بنے گا اور میں ایک بات یہ خاص طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ جس اسکول میں کوئیڈ ایسیوکیشن ہوتی ہے بچیاں اور بچے ساتھ پڑھتے ہیں ان کا ایک خاص ماحول ڈیولپ ہوتا ہے وہاں پر اور اسکولوں میں وہاں ایک ڈسپلین بھی قائم ہوتا ہے جس کو ہم اس وقت محسوس کرتے ہیں جب کوئیڈ میں جاتے ہیں سروت صاحبہ کی ایک بات میں بڑا وزن ہے کہ ہم لوگ سرکاری اسکولوں پر توجہ کم دیتے ہیں اور پرائیوٹ اسکول اور ایک جنرل بھی ایک اٹموسیر بن گیا ہے کہ سابق کونونٹ ایڈکیٹ بچہ ہوگا تو نوکری جلدی مل جائے گی ہم لوگ بھی تو اسی اردو میڈیا میں اسکول سے پڑھ کے نکلے نوکری بھی کی اور دیش کو ریپریزنٹ بھی کیا پارلیمنٹ تک بھی گئے اور سفیر بھی بنے تو جب میں ایسا کر سکتا ہوں یا میرے جیسے اور بہت سارے شاہد صاحب ہیں یا دوسرے لوگ ہیں قریشت صاحب ہیں سراج صاحب ہے سراج صاحب نے بھی بہت نیچے سے زندگی شروع کی آج دیش کے بہت بڑے بزنس وینومن کا شمار ہوتا ہے وہ بھی ہر ایک کی لائن ہے تو ٹریننگ تو ہم کو یہی سے ملی تھی کہیں نہ کہیں سراج صاحب شخصیت میں جو نکھار ہونا چاہیے اس کی ہمارے کمی ہیں تعلیم ہم کہیں سے بھی حاصل کر لیں لیکن اگر ہمارے اندر پوزیٹیو ایٹی چھوٹ نہیں ہے اس ویہ سے ایسا ہوتا ہے انسان کا اپنے حالات کو بہتر سے بہتر بنانا چاہیے ہم لوگ کی مجبوری یہ ہے کہ ہم لوگ جہاں جہاں رہتے ہیں چھوٹی چھوٹی گلیاں ہیں اس گلی میں سے آپ گزرنا مشکل ہو جاتا ہے بچہ جب گزاتا ہے تو دیکھتا ہے یہاں میں اور وہاں میں بڑا محول کا فرق ہوتا ہے ایک بچہ جو انگریزی سکول میں جاتا ہے وہاں کا محول بھی اچھا ہوتا ہے رہنے والی بھی اچھے ہوتے ہیں ان کا کلچر بھی اچھا ہوتا ہے اب یہ اس کو ہم لوگ بدلتا ہو سکتے نہیں کہ وہاں سے مکان شیٹ کر لیں بچہ صاحب لیکن کیا چھوٹی چھوٹی گلیاں ہم خود نہیں بنا لیتے ہم کیا اپنے علاقوں میں انکروچمنٹ نہیں کرتے گلیاں بھی ٹھیک ہیں لیکن گلیوں کا محول جو ہے ان کو ٹھیک کرنا چاہیے میں جانا ہوا کل باری چھو رہی تھی آپ یقین نہیں کریں گے کوئی جگہ کوئی گلی ایسی نہیں تھی ایک تو پتلی پتلی گلیاں اس کے اندر پانی بھرا ہے کیچڑ ہے جوتوں کے اندر کیچڑ گز گئی میں نے پوچھا لوگوں سے کوڑا تو کم سے کم وہاں پر ڈال دو جا کے لیکن کوئی کوڑا وہاں سے ہٹانے کے لئے تیار نہیں ہے دیکھیں ہمیں محول بدلنا چاہیے آج کے محول کے اندر اب مارڈن زمانہ آگیا ہے ہر ایک کے پاس مارڈن گیجٹس ہیں ٹیلی فون بھی ہے اور کمپیوٹر بھی ہے انفانویشن ٹیکنولوجی بھی آگئی سب آگئی وہ تو بچہ ایفورڈ کر رہا ہے اس پتلی پتلی سی گلیوں کے اندر چھوڑے چھوڑے بچے تین ساڑے تین سال کا ٹیلی فون لیے بیٹھا تھا جب صاحب وہ ٹیلی فون استعمال کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تعلیم کے اوپے ہر بچے کو ہر والدہ ان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ صاحب تعلیم جو ہے وہ ہماری پرائیٹی ہے اگر تعلیم کو پرائیٹی نہیں دی تو ہم لوگ جہاں کھڑے ہیں اور اس سے بہتر ہی حالات ہو جائیں گے ٹیچر جو ہے نا ان کا ایک اہم رول ہوتا ہے ٹیچرز کے حالہ کہ کوئی بچہ ہر وقت ٹیچر کے ساتھ نہیں رہتا لیکن جو پہلے زمانے میں ایک ڈیوشن تھی ٹیچرز کی کہ پڑھنے پر اسی سکول کے میں بتا رہا ہوں کہ اگر ہم لیٹ آ رہے ہیں تو ہماری پیٹائی ہوتی تھی ہم مار بھی کھاتے تھے یہاں پہ آ کے اور ہمارے پرسپل صاحب زیادی صاحب اس وقت ہوتے تھے ان کا ڈسپلین اتنا زبددست ہوتا تھا کہ انہوں نے کبھی کسی بچے کو جان بوجھ کے کہا مارا نہیں پیٹا نہیں لیکن ہمیشہ پیار سمجھاتے تھے اپنے کمرے بلالیا کرتے تھے روم میں بلاتے سمجھا دیا کرتے تھے وہ ان کا ایک ہی مسئلہ ہوتا ہے کہ پڑھو پڑھو اور صرف پڑھو آج کے زمانے میں ہمارے ہاں بھی ٹیشنز ہیں دوسرے اسکول ہمیں جاہاں وہاں بھی ٹیوشنز ہیں ایک ایک ٹیوٹر جو ہے ایک ہزار دو دو ہزار بچے ایک گھنٹے کے زاب سے لیتے تھے جو مجھے یاد ہے میں نے جب تعلیم حاصل کی ہے یہاں پر اس زمانے میں لیکن جو ابھی ذکر کر رہے تھے جو ایک سیوک سینس ہے لوگ جوڑ کے دیکھتے ہیں معاشی حالت ٹھیک نہیں ہے اس لئے کمیاں ہیں لیکن جب ہر گھر میں چار موبائل فون ہیں اس کے لئے بل بھی افورٹ کر رہے ہیں تو ایڈوکیشن پر اس پر خرچ کرنے میں کتنی پریشانی ہے تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ آتے ہیں اگر وہ اس قابل بھی ہوتے ہیں کچھ کر سکتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ فیز ماف ہو جائے مارڈل اسکول جو ہے ہمارا جو یہاں پر ہے اس میں انگریزی میڈیم پڑھانے کے لئے لوگ افورٹ کرنے کے لئے تیار ہیں اور جس اسکول میں جو پرانا قدیم اسکول ہے جہاں ٹیچرز کی تعداد بھی اچھی ہے جہاں اسپرنٹ بھی یادہ ہیں محل بھی کھلا ہوا ہے اس میں نہیں آ رہے ہیں جبکہ یہاں فیز سرکاری ہے ان کے دماغ میں ایک ٹبو بیٹھا ہوا ہے کہ اگر ہم سرکاری سکول پڑھاتے ہیں جہاں اگر ہماری فیز کم ہے تو وہاں پر ایڈوکیشن بھی کمی دی جا رہی ہوگی اچھی قوالیٹی نہیں ہوگی اس کی جبکہ ہم وہ قوالیٹی ایڈوکیشن دینے کے لئے تیار ہیں دے رہے ہیں بھئی قوالیٹی ایڈوکیشن ہے تھی تب ہی تو سراج صاحب بتا رہے ہیں کہ ہمارے ٹیچرز ایسے تھے آج بیٹھ کر تعریف کر رہے ہیں دیکھیں بہت اچھی بات کہی ہے سراج صاحب نے بھی امیم عفضل صاحب نے بھی یہ جو ہمارا محول ہے ہمارے آس پاس کا محول اس کو ہم ہی بناتے ہیں جب ہم بہت ساری چیزوں میں جدید تقنیق کا بھی استعمال کر رہے ہیں تو یہ ہمارے آس پاس جو صاف صفائی ہے ہماری جو چیزیں ہیں ان میں وہ بات نظر کیوں نہیں آ رہی ہے دیکھیں کہنا پڑتا ہے اگر آپ کو برا لگ رہا ہے تو آپ بولیے جگر پہ چوٹ لگے تو فغا ضروری ہے وہاں تو بولو رفیقو جہاں ضروری ہے ہم لوٹ کر آتے ہیں اس مختصر وفق کے بعد اور پھر بات کریں ناظرین ہماری مسائل میں آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے اور ہم جو ہیں وفق کے بعد جا رہے ہیں اپنے ناظرین کے درمیان اور ہم ان سے جاننا چاہتے ہیں جتنے سامین یہاں پر موجود ہیں کہ تعلیم کو لے کر ان کا کیا رجانہ ہمارے درمیان انگلو اربک موڈل سکول کی پرنسپل بھی موجود ہیں ماہم کیا نام ہے آپ کا بہران فرا ساجد ہاں فرا ساجد صاحبہ ہمیں بتائیے کہ آپ کا جو سکول جب کو ایڈ ہوا تو کیا مسائل درپیش ہے لڑکی لڑکیوں کے ساتھ پڑھنے کو لے کر جو انگلو اربک موڈل سکول جو بچے ایڈمیشن لیتے ہیں تو ان کا پہلے رجان یہ ہوتا ہے پیرنٹس کا کہ بچے انگریزی بول سکیں انگریزی انوارمنٹ ملے کیونکہ ان کے دماغ میں بھی وہی رہتا ہے کہ جیسے کہ یہ کوئی گورنمنٹ ہسپٹل ہوتا ہے تو جیسے آج کل کا رجان ہے کہ گورنمنٹ ہسپٹل میں نہ جا کے وہ پرائیوٹ ہسپٹل میں زیادہ لوگ چاہتے ہیں کہ شاید توجہ زیادہ ملتی ہے اس وجہ سے بھی یہ رجان لوگوں کا اس طرف ہے تو انگریزی کیوں لوگ پڑھنا چاہتے ہیں اتنا کیا مطلب excuse me please جو ہے بہت important کیوں ہو گیا ہے ہم انگریزوں کے غلام تھے آزادی ہم نے حاصل کر لی لیکن انگریزی سے ابھی ہماری غلامی وہ نہیں چھوٹی ہے آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کم سے کم ستر ملکوں میں میں گیا ہوں بہت سارے ملکوں کے پرائیم نیسٹرز اور پریزیڈنٹ ہمارے ہاں آتے ہیں ہمارے لوگ جب جاتے ہیں وہ اپنی زبان میں ہم سے بات کرتے ہیں اس کا انگریزی ترجمہ ہمارے پرائیم نیسٹر کو سناتے ہیں اور ہمارے پرائیم نیسٹر یا ہمارے پریزیڈنٹ انگریزی میں اس کا جواب دے کر کے اس کا translation اس زبان میں کرتے ہیں لیکن ابھی ورڈ اکانومک فورم میں وزیراعظم نے تو ہندی میں ہی بات دی ہے نہیں تو اچھی بات ہے جو بات اچھی ہے اس کو ایک accept کرنا چاہیے بہت اچھی بات ہے ہمارے درمیان ڈاکٹر نفیس بھی موجود ہیں اور اس علاقے کے پرانی شخصت ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اس علاقے میں جو ہے تعلیم کو لے کر ہم لوگ اتنا زیادہ سوچتے کیوں نہیں ہیں ہم اس لئے تعلیم کے لئے سے نہیں سوچ رہے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ آٹھویں دسویں پڑھا لیں بچوں کو بہت ہے اس پاس کام پر بھیج دیں گے ہمارا کام پر طرف زیادہ دھیان دیا جا رہا ہے تعلیم پر طرف کم دھیان دیا جا رہا ہے ہم چاہتے ہیں اگر اچھی تعلیم دیں گے بچوں کو تو اچھا کاروبار کرا سکتے ہیں جو کاروبار آپ کے ہاں ہو رہا ہے جو جدی کاروبار آپ کے ہاں چل رہا ہے چاہاں کوئی بھی کاروبار آپ کا چل رہا ہو تو آپ ایڈیوکیٹڈ ہو کر بیٹھیں گے وہاں پر اپنی دکان پر تو اچھا کام کر سکتے ہیں لیکن ان لوگ کی سمجھ میں کم آتا ہے ایریا میں جب تک لوگوں کو نہیں جوڑیں گے اویرنیس نہیں آئے گی یہ بات آگے نہیں بڑھ پائیں سراد صاحب ایسا نہیں محسوس ہوتا کہ کچھ جو ہماری جو آپسی سیاستیں ہیں وہ کہیں نہ کہیں نقصان پہنچاتی ہیں دیکھیں یہ قوم کے اندر کمیاں ہو سکتے ہیں لیکن میں کمیاں نہیں گنوارا ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ آگے آنے والے زمانے میں ہم لوگ کھڑے کھاں ہیں آج ہم نے سیاست میں پیچھے ہیں تجارہ پیچھے ہیں ہم لوگ اور بہت ساری چیزوں میں پیچھے ہیں ان پہ پیچھے رہنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم کو پیچھے کر دیا گیا معاف کیجئے گا جتنی سیاسی پارٹی آتی ہیں وہ ہمارا استعمال ضرور کر لیتی ہیں لیکن ہمارے لئے پریکٹیکلی کوئی کام نہیں کر کے دیتی ہے وہ لیکن آپ کے استعمال لائق بھی نہیں رہے نا یوپی ہمارے پاس ایک بھی سیٹ نہیں ہے یہ جو آپ نے ابھی ذکر کیا شفیق میموریل اسکول کا یہاں بتاتا چلوں کہ اسکول کی تقریبہ بند ہونے کی نابت آگئی تھی وہاں کے جو گراؤن تھا اس کو پر ناجائز قبضے ہو گئے تھے تو سراج صاحب اور ان کے ساتھیوں نے وہاں پر ایک کیمپین بیداری کا شروع کیا اور اس کے نتیجے میں اہم بات یہ ہوئی کہ بیس کلاس روم جو ہیں وہ بنا دیئے گئے اور جو باؤنڈری وال تھی وہ بھی پوری کر کے ناجائز قبضے بھی ہٹا دیئے گئے لیکن یہ سب کس سے ہوا یہ دلی ایڈیوکیشن سسائیٹی نے جامعہ میں بیٹھ کر نہیں کیا یہ ان لوگوں نے کیا جو علاقے کے لوگ تھے میں تو بلکہ آپ کے اس چینل کے ذریعے سے جو ہمارے اردو والے یہاں اردو سے محبت کرنے والے مائنورٹی ایڈیوکیشن کے لئے کام کرنے والے لوگ ہیں یا ان کے بچے یہاں پڑھتے ہیں یا نہیں بھی پڑھتے ہیں ان سے میں ایک اپیل یہ کروں گا کہ آپ دنیا کی ہر چیز پر پیسے خرچ کیجئے لیکن حضب استطاعت ایڈیوکیشن کے لئے کچھ کنٹریبیوشن ضرور دیجئے بہت اچھی بات کہی ہے بہت اس کے لئے تو تعلیم ہونے چاہیے ایڈیوکیشن بہت تعلیم کے لئے تو ہونا ہی چاہیے میں کہتا ہوں کہ ہم کو سب سے پہلے یہی کام کرنا چاہیے کہ جو اسکولز ہمارے ان کی حالت خراب ہے اس کو درست کرنا کی طرف توجہ دیں اس جذبے سے بھی اب لوگ آ رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے ہمارے پاس وقت بھی نہیں ہے اور ہم آپ پیسے بہت ہیں ہمیں آپ بتائیے کہ ہم کیا کام کرنا چاہیے مجیب صاحب آپ جس علاقے میں رہتے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پر آپ پہلے اپنا کوئی کاروبار کرتے تھے پھر آپ نے وہاں بچوں کو بھی پڑھانا شروع کر دیا وہ ابھی بھی جاری ہے جی جی بالکل جاری ہے ایمیج انسٹیٹیٹ آف ٹیکنالوجی میڈیا انڈ مینجمنٹ کے نام سے اس کے ایک برانچ میں نے لالکویں پر شروع کی ہے اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہمارے ہاں کا جو ماحول ہے تو یہاں پر بچے جو ہیں کیونکہ ایڈوکیشن کی طرف مائل نہیں ہے بچے کیا بچوں کے ماں باپ بھی مائل نہیں ہیں اقتصادی حالات جیسے کہ سراج صاحب نے بھی کہا میم عبدال صاحب نے بھی کہا تو یہاں پر لوگ پیسہ کمانے میں زیادہ انٹرسٹڈ ہیں تو اگر ایڈوکیشن ایسی ملے کہ جس سے ساتھ ساتھ پیسہ بھی ملے تو لوگ اس طرف جانا زیادہ پریفر کرتے ہیں بیٹا آپ کس کلاس میں پڑھتے ہیں کیا نام ہے آپ کا میرا نام علما ہے میں سیونت کلاس میں پڑھتے ہیں آپ نے جب بڑھائی کی طرف آئیں تو آپ کو گھر سے سپورٹ ملی پوری جی کوئی منع کرتا ہے کہ بچوں کو نہیں پڑھنا چاہیے نہیں ایسا کچھ نہیں ہماری فیملی میں نہیں آپ کیا مٹا میں مریم مریم آپ کو پڑھنے سے کوئی روکتا ہے جی نہیں کیا بتایا آپ کو کب تک پڑھنا ہے جتنا میں چاہوں پڑھ سکتی ہوں کیا پڑھنا چاہیں کتنا پڑھنا چاہیں گے آپ میں سیئے کرنا چاہتی ہوں دیکھیں بچی نے ابھی سے اپنے کیریئر کو چنے ہیں ماشااللہ سے ایک سوال اس بات کا ہے دیکھیں لوگ جو ہیں ایسی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں جو ان کو روزگار سے جوڑ سکے مسئلہ یہ آتا ہے کہ ہمارے یہ کہیں نہ کہیں یہ ایک سوچ پنپ رہی ہے کہ ہمیں کوئی نوکری تو دے گا نہیں ہم پڑھ کے کیا کریں گے تو کیا تعلیم کا مقصد صرف جو ہے روزگار حاصل کرنا ہے یا اپنے ذہن و دماغ کی کھڑکی کھولنا ہے ساری چیزیں ہیں اس میں ساری چیزیں شامل ہیں دیکھیں جب آپ تعلیم حاصل کر لیتے ہیں تو آپ کے پاس بہت سارے راستے نکل آتے ہیں بہت ساری منزل ہیں جو آپ کو سامنے نظر آنی شروع ہیتی ہیں دیکھیں آدمی کو یہ نہیں معلوم کہ اس کے مستقبل میں کیا ہونے والا ہے یا اس کی تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے لیکن آدمی کو ہمیشہ کوشش کرنے چاہیے اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے کہ آپ کوشش کرو میں آپ کا ساتھ دوں گا لیکن اگر آپ کوشش ہی نہیں کرو گے آپ نگیٹی ہو کے اور آنکھ بند کر کے سوچ ہو گئے کہ جو اوپر سے روٹی بھی آئے گی اوپر سے کھانا بھی آئے گا ہمارے موہ بھی ڈالا جائے گا یہ سوچ بالکل آتا ہے ہر بچے کو ہر مسلمان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ صاحب مجھے پوری کوشش کرنی چاہیے اور مجھے آگے پڑنا چاہیے پیچھے مڑ کے دیکھنا نہیں چاہیے اور میں یہی تیچر سے بھی درخواست کرتا ہوں والدین سے بھی کہ اپنے بچوں کو یہ نصیت دیں کہ تم کو یہ بننا ہے اور تمہارا ایک ایک منٹ قیمتی ہے آج کے زمانے میں وقت جو ہے زیادہ قیمتی ہے پیسے سے لوگ ترست ہیں دلی آنے کے لیے لیکن جو دلی کے اندر لوگ رہتے ہیں شاید ان کو دلی کی قدر نہیں ہے بہت اچھی بات آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں سر سید احمد خان کا ذکر ہوا تھا سر سید احمد خان کی دو موٹو تھا ایک تعلیم حاصل کرنا دوسرا تربیت ہماری یہاں تربیت کا بہت زیادہ فقدان ہے اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے یہ میں چاہتا ہوں تعلیم کے لیے آپ لوگ کوشش کر رہے ہیں کیا انگلو ایرے بک سکول یا اس علاقے کے لوگوں کے لیے کوئی اس طرح کی ورکشاپ کچھ اس طرح کی چیزیں ارگنائز کر سکتا ہے دیلو ایڈیوکیشن سسائٹی کی جانب سے تربیت اور جہاں تک ویلیوز کا سوال ہے یا پڑھا اور سکھا نہیں سکتے یہ تو جو بچہ ہے وہ اپنے چاروں طرف جو ہو رہا ہے وہ ہی سکھے گا کہا جاتا ہے نا کہ ویلیوز جو ہیں you catch the values they are not taught لیکن باہم ان کو کوئی ایسی تربیت تو دے نہیں ہوگی جس سے ان کی شخصیت میں نکھا رہا ہے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے آپ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی ورکشاپ دیجئے انہیں بولنے کے لیے موقع دیجئے جہاں وہ تو ایک ایڈوکیشن کی جو پیڈاگوجی ہے اس میں تبدیلی کی ضرورت ہے بجائے اس کے کہ بچہ ٹیچر بول رہا ہے اور بچہ سن رہا ہے اس سے تو نکھار نہیں آنے والا ہے جب تک بچوں کو پارٹسپیشن نہیں ہوگا اور اس کے لیے تو پورے ایڈوکیشن کا سسٹم کا جو دھانچہ ہے اسی کو بدلنا پڑے گا ہماری جو پیڈاگوجی ہے جو ہم نے ایک پکڑ کے رکھی ہے انگریزوں کے جانے کے بعد سے انہوں نے تو اس لیے یہ پیڈاگوجی بنائی تھی تاکہ وہ جو چاہیں اس سانچے میں آپ کو ڈھال دیں تو جب تک ہم نہیں بدلیں گے تب تک بچے نہیں بدلنے والے ہیں اور اس طرح کی ورکشاپ آپ پرسنالٹی ریولپمنٹ میں کی دیجئے کہ جہاں بچے کو بولنے کا موقع ان کو سوچنے کا موقع ان کو اپنے خیال کا اظہار کرنے کا موقع تو یہ تو ایک بہت بڑا سوال ہے میں آپ سے بڑی بات پوچھ رہا ہوں آپ کے جتنے سارے بچے جو تالیب علم ہیں ان میں کسی بچے میں آپ کو یہ پوٹنشن نظر آتا ہے کہ وہ آگے چل کر ملک کی نمائندگی کر سکتا ہے جو اس ملک میں جو ہے ایک نام پیدا کر سکے جو سرسید بن سکتا ہو یا یہاں کے جتنے بھی الامنی رہیں جو اولڈ بوائز ہیں کوئی ایسا بچہ ان میں آپ کو نظر آ رہا ہے کوئی تڑپ نظر آ رہی ہے یہ بڑا آپ کا سوال آئیے ہمارے ہاں سب طرح کی فیسلیٹیز آویلیویل ہیں بچوں کے ساتھ اور ہمارے ٹیچر پوری کوشش کرتے ہیں ہر لائن میں ان کو موٹیویٹ بھی کرتے ہیں اور بچوں کے اندر پریئر میں ہم دیکھتے ہیں اس طرح کلیبر ہیں جو کہتے ہیں پولٹس کے کیڑے بھی ہیں اور آگے ایجوکشن کے مطاللق بھی بہت ساری اندر خواہ شاہدہی آگے بڑھیں اور ہماری کوشش بھی رہتی ہے اور ساتھ میں ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ سب ہی بچوں کو ہر کلاس کے اندر اپنے ٹیچر سے ہم نے یہ کہا ہے کہ پانچ منٹ کم اصف موٹیویشنل آپ بات کریے ہیں ان سے بچوں سے تاکہ ان کو جیسے ابھی بات تریبیت کی ہو رہی تھی تریبیت بھی ساتھ تعلق کے ساتھ تریبیت بھی ملے اور اس میں ہم امید ہے کہ جو بچے ہمارے پڑھ رہے ہیں اس میں کچھ بچے ہمارے ضرور نکلیں گے یہاں تک یہ مایوسی کی بات ہے کہ پرانے شہر میں مایوسی ہے بچے پڑھتے نہیں ہیں 49 سال میں ہمارے ہاں پچھلے 3 سال میں دو آئی ایس ہوں ہیں اور اس میں سے ایک میرا بتیجہ بھی ہے اور ایک لڑکا وہ بھی پرانے شہر میں ہی ہے جو کہ ٹائمز آف انڈیا کی ہیڈنگ بھی تھی کہ تندور کے اوپر لیکن اب دائرہ تنگ ہوتا جا رہا ہے علاقے سکڑتے جا رہے ہیں یہاں جو ٹیکنالوجی جو پرانے طریقے سے کاروباری حالات تھی وہ تبدیل ہوتے جا رہے ہیں ٹیکنالوجی الگ ہوتی چلی جا رہے ہیں جس چکر میں بچے جو ہیں اب تعلیم کی طرف رجحان بڑھ رہا ہے ایسا نہیں ہے مایوسی بلکل نہیں ہے یہ بھی نہیں ہے کہ پرانے شہر میں پڑھنے آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے ناظرین ہم یہاں پر ایک وقفہ لیں گے اس کے بعد ہم واپس اپنے خاص مہمانوں کی درمیان پہنچیں گے ہم لوٹ کر آتے ہیں اس مختصر وقفے کے بعد ہمارے مسائل میں آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے ہم آخری دور میں ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو ہم نے اتنی ساری بات چیت کی ہے اس کا کوئی نتیجہ نکل کر رہا ہے میں آخر میں آپ کے پاس آتا ہوں وصیم صاحب آپ نے بچوں کو دیکھا ہوگا یہاں کے ان کے والدین سے بھی آپ واقف ہوں گے اور جس طریقے سے شراج صاحب اور میم عفضل صاحب یا یہ لوگ نہیں ہوں گے آپ کو روزانہ ان سے جو ہے ایک طریقے سے دو بدو کر نہیں پڑتا ہوگا والدین اکثر آ کر آپ سے ناراض بھی ہوتے ہوں گے وجوہات کچھ بھی ہو سکتی ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے سماج میں اب میں ایک پورے بڑے لیول پر بات کر رہا ہوں بڑی سطح پر صرف پرائن دہلی کی سطح پر نہیں پورے ہندوستان کی سطح پر ہمارے ہاں آپ کو کیا اہم دشواری نظر آتی ہے ہم لوگوں کے کردار میں ہم لوگوں کے سماج میں ایسا ہے کہ یہ تعلیم کا معاملہ جو ہے سب ہی کام ملجل کے ہوتا ہے جیسے میرے شروع میں بھی کہا تھا سب کی اپنی اپنی ایک امپورٹنس ہے اور سب کی اپنی ذمہ داریاں ہیں اگر ہم سب لوگ مل کے تعلیم پر کام کریں تو شاید ہمارا مستقبل بچوں کا اچھا ہو سکتا ہے وہ اس میں ہمیں سب کو کام کرنا پڑے گا چلی سروی صاحبہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے ہاں تعلیم کو کس طریقے سے بڑھائے جا سکتا ہے جیسے کہ بیم وزر صاحب نے شروع میں بتایا کہ یہ اسکول اس میں کچھ بھی اضافہ نہیں ہو پایا اتنے برسوں میں تو کیا ہمارے ہاں ہم کو اور زیادہ اسکول نہیں کھلنے چاہیے ہمیں اپنے ہاں تعلیم کو لے کر زیادہ کوششیں نہیں کرنی چاہیے کیا ہم مختلف اس طرح کے مسائل میں کیوں اُلج جاتے ہیں جس میں یا ہم کو اُلجھا دیا جاتا ہے ٹرپل طلاق ہو یا دوسرے مسائل جو ہوتے ہیں بابری مزید رام جنم مومی یا اس طرح کی جو چیزیں ہم اس میں کیوں اُلج جاتے ہیں سب سے پہلے تو میں ٹرپل طلاق کی بات کروں گی اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری جو کمیونٹی ہے وہ اس کے ساتھ ان کے ہی ساتھ چلنا شروع کر دیتی ہے بجائے اس کے کہ یہ سمجھے کہ یہ مسائل ہے ہی نہیں اگر واقعی میں سٹیٹ کو کوئی مسلمان لڑکیوں کے ساتھ ہمدردی ہے تو ان کی ایڈوکیشن کے لیے انہیں کام کرنا چاہیے اور اگر مسلمان لوگوں کے ساتھ کوئی ہمدردی ہے تو ان علاقوں کی صفائی کرنی چاہیے دیکھیں اگر علاقے صاف سٹیٹ رکھے گی تب ہی صفائی ہوگی لوگ ساتھ میں چل پڑیں گے آپ جہاں جہاں دیکھیں سٹیٹ صفائی رکھتی ہے اسی طرح جہاں جہاں لڑکیوں کے مسائل کو لے کے سٹیٹ کام کرتی ہے تو پیرنٹس بھی آگے آ جاتے ہیں تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے میں ساری ذمہ داری سٹیٹ کے اوپر ہی ڈالوں گی چاہے وہ صفائی کا معاملہ ہو آپ نے تو بالکل دیکھیں سب کچھ سرکار کے اوپر ڈال کے آپ بچنا چاہتی ہیں مجھے یہ بتائیے کہ صرف سرکار کیسے ذمہ دار ہو سکتی ہے اگر ہم اپنے بچے کو اسکول میں داخل نہیں کروا رہے ہیں اگر بچہ اسکول سے آنے کے بعد بیٹھ کے پڑھن نہیں رہا ساری ذمہ داری یا تو اسکول کی ہو گئی یا سرکار کی ہو گئی ہماری کہاں ذمہ داری ہے آپ کی بات بہت صحیح ہے اگر اسکول اچھا ہوگا تو سوالی نہیں ہے کہ بچہ نہ آئے اور بچہ چھوڑ کے چلا جائے سکول ہی ٹھیک نہیں ہے اور اسکول ٹھیک اس لیے نہیں ہے کیونکہ اسٹیٹ چاہتی ہی نہیں ہے کہ اسکول ٹھیک ہو تو یہ ذمہ داری دیکھیں آپ صفائی ابھیان موڈی جی نے شروع کیا بہت اچھی بات ہے اور کم سے کم ایک آویرنس شروع ہوئی مگر لوگ صفائی کر بھی دیں گے تو کیا کورا اٹھا کے ٹرکس میں تو نہیں پھیکی آئیں گے دوسرے ملکوں میں ہندوستانی جاتا ہے اور صاف رہتا ہے اور یہاں نہیں رہتا ہے کیونکہ وہاں کا ایک سٹیٹ نے ماحول ایسا کر رکھا ہے کہ جس میں لوگ اس کے ساتھ چلنے لگتے ہیں یہاں پر ساری ذمہ داری ابھی جائے کے صاف صفائی شروع کرتے ہیں تو لوگ جو ہیں ہڑتال کر دیتے ہیں لوگ سرکار کی سختی پر بھی لوگ ناراض ہوتے ہیں سراج صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کس طرح ماحول بدلا جا سکتا ہے پوری ہندوستان میں مسلمانوں کا آج ہم لوگوں نے انڈیا سلامی کلچر سینٹر سے تقریباً پندرہ ہزار بچے ٹرین کر کے نکالے ہیں کوئی چھوٹی بات نہیں ہے پندرہ ہزار بچوں کو ٹرین کر دینا آپ بھی خود کلاسیں اٹینڈ کر چکے ہیں آپ نے آکے وہاں پر مشاہدہ کیا تھا لیکن ان کے اندر ہم سیلپ ڈسیپلن سکھاتے ہیں پیرنٹس کو سکھاتے ہیں ان کے پیرنٹس کو بھی وہاں بلاتے ہیں ایک چھ سال کی بچی جو ہے جو دو آتی ہے بلکل شمٹی بھی ہوتی ہے مدرسی کی پڑی بھی ہوتی ہے اس کو یہ نہیں معلوم قریب کو کیا بولنا ہے کیا نہیں لیکن ہم اس کو اسٹریچ بلاتے ہیں ایک دن دو دن چار دن وہ ڈرتی ہے پھر آتی نہیں ایک ہفتے کے بعد وہ قریب آتی ہے اپنا نام لینا شروع کرتی ہے دو ہفتے کے بعد کم سے بولنا شروع کرتی ہے جب تک ہماری کلاسیں پوری ہوتی ہیں وہ انگریزی کے اندر بیتین لیکچہ دیتی ہے چھ سال کی بچی ہم نے خود دیکھا ہے وہاں پہ نائنٹی پرسن چلی مسلمان آتے ہیں لیکن پانچ دس پرسن جو ہے وہ ہندو لڑکیں بھی آتی ہیں ان سے آپ ہم ورک قرآن شریف کے ورک شاہ پڑتے ہیں قرآن شریف صاحب ہم لوگ اس طریقے سے سمجھاتے ہیں کہ چار چھ ہفتے کے اندر اندر جس نے کبھی قرآن شریف نہیں پڑا جس نے اردو نہیں پڑی وہ کوئی قرآن شریف سکھا دیتے ہیں ہم لوگ اور وہ ایک ہندو لڑکی نے پورا سمجھ لیا قرآن شریف پورا پڑھ دیا اس نے ہم اسے یہ سکھاتے ہیں جوتے کیسے پہننے ہیں بولنا کیسے کھڑے کیسے ہونا ہے کپڑے کیسے پہننے ہیں کس وقت کیا بولنا ہے کس وقت اپنی انرجی کو کس طرح صحیح طریقے سے استعمال کرنا ہے اور میں یہ درخواست کروں گا پرنسپل صاحب بھی ہیں بیٹھے ہیں کہ یہاں پہ صاحب ایک پرسنلی ڈیولپمنٹ کے اوپر بھی چھوٹا ایسا آدھے گھنٹے کا پیرٹ ہونا چاہیے چلے بہت اچھی بات ہے جب ہی جو ہے بچے سیکھ سکتے ہیں ورنہ سیکھنے کیونکہ ہمیں یہ نہیں معلوم کہ ہمیں مستقبل میں کرنا کیا ہے مستقبل ہم کو بچوں کو بتانا ہے ہم لوگوں کو بچی نے کہا وہ سیے بننا چاہتی ہے مجھے بہت خوشی ہوئی ان کے تھامنے ٹارگٹ ہونا چاہیے زندگی میں گریجوشن تو کری نہیں چاہیے لڑکی کو لڑکیں زیادہ اب آپ اٹھا ہو رہا ہے اب لڑکیاں زیادہ پڑھ رہے ہیں لڑکیں کم پڑھ رہے ہیں نہیں تو اب یہ لڑکوں کو سوچنا پڑے گا آپ کو دیکھ لیں لڑکوں اگر تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں بچیاں بہت پڑھ رہی ہیں آپ کو بھی ان کا مقابلہ کرنا ہے اب آپ کو لڑکیوں کا مقابلہ کرنا ہے ممیم افضل صاحب آخر میں بالکل میں آپ سے اس پورے پروگرام کا جو ہے میں چاہتا ہوں اب اس کو سمب کیجئے اس انداز سے کہ یہاں سے ایک پیغام جائے پورے ہندوستان میں یا جہاں کہیں بھی ہمارے لوگ اسے دیکھ رہے ہیں اس پروگرام کو کہ ہمارے مسائل جو ہیں دیکھیں اس کی جڑ میں تعلیم ہے اگر آپ تعلیم حاصل کریں گے تو آپ کے ہر مسئلے کا حل نہیں کر سکتا ہے کیونکہ پڑھائی سے آپ جان سکتے ہیں کہ مسئلہ کہاں پر ہے آپ کو کیا ہے اب بڑی بنیادی بات یہ ہے کہ اس میں پوائنٹ ریلیونسی کیا کیا چیزیں ہیں سراج صاحب نے پرسنالیٹی ڈیولپنٹ کی بات کی یہ بہت امپورٹنٹ ہے چونکہ پرسنالیٹی ڈیولپنٹ ہمارے ہوتا ہی نہیں ہے جب پرانی ڈلی ایک چھوٹا سا کونزا ہے اسی کے اندر آپ بندے ہوئے ہیں باہر سماج سے نکلتے نہیں آپ کو پتہ ہی نہیں اٹموسفیر کیا ہے ہمارا بچہ جب پہلی بار کناٹ پلیس جاتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ جیسے وہ کسی دوسری دنیا میں آ گیا ہمارا ہندوستانی جب کسی غیر ملک میں جاتا ہے اور وہ ڈیولپٹ نیشن ہے وہاں یہ محسوس کرتا ہے کہ میں کہاں آ گیا ابھی آپ کو سربا صاحبہ نے کہا کہ میں کہاں تھوکو میں کہاں تھوکو تو یہ فرق آ جاتا ہے تو پرسنالیٹی ڈیولپنٹ بھی ہونا چاہیے کیریئر گائیڈنس بھی ہونا چاہیے ایک ایسپیکٹ ہم نے تشنا چھوڑ دیا وہ ہے یہاں جو ٹیچرز بیٹھے ہوئے ہیں خواتین بھی ہیں اور اس کے اندر مرد ٹیچرز بھی ہیں ان لوگوں کے اوپر سب سے یاد ہے ذمہ داری ہے پرسنالیٹی کو ڈیولپ کرنے میں کیریئر کو گائیڈ کرنے میں بچوں کو دیکھ کے کہ ان کے اندر کیا اپٹیچوڈ ہے اس کے مطابق اس کو آگے بڑھانے میں جیسے آپ نے ایک سوال پوچھا تھا واسیم صاحب سے کہ کوئی بچہ آپ کو ایسا لگتا ہے جو سرسید بن سکے میں سمجھتا ہوں کسی کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ جو ہم لوگ جب اسکول میں پڑھتے تھے کہ شاہی صدیقی پارلیمنٹ تک پہنچ جائیں گے یا یاکوب قریشی آئی ایس ہوں گے اور سینئر تری نمبین کے الیکشن کمیشنر بن جائیں گے تو یہ تو بتانا بہت مشکل ہے لیکن کہیں نہ کہیں چنگاری ضرور دکھائی دیتی ہے جس کو شولہ بنایا جا سکتا ہے وہ کام جو ہے وہ ٹیچرز جتنا اچھا کر سکتے ہیں کوئی دوسرا نہیں کر سکتا اس لئے میں یہاں پر آپ کے اس پروگرام کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ ضرور کہوں گا کہ جتنے بھی ٹیچرز ہیں اور میں کہوں گا کہ انگلو اربیک سے جو بھی لوگ جڑے ہوئے ہیں شہر کے لوگ جو ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ان سے میں ایک اپیل کروں گا کہ ہم اس اسکول کی خدمت کرنے کے لیے آئے ہیں ہم کو یہاں سے کچھ نہیں ہمیں جو اسکول نے دیا تھا اس کے نتیجے میں ہم نے بہت کچھ پا لیا ہے ہم اس کو لٹانے کے لیے آئے ہیں یہاں سے کچھ لینے کے لیے جانے والے نہیں ہیں تو ہم یہ چاہیں گے کہ جن لوگوں نے ابھی تک اس اسکول سے لیا ہے اور واپس نہیں کیا وہ دامے درمے سخنے اس میں اپنا ہاتھ بٹائیں جو پیسے سے مدد کر سکتا ہے وہ پیسے سے مدد کرے جو اپنی اقل سے ہم کو گائٹ کر سکتا ہے وہ اپنی اقل سے ہم کو گائٹ کریں جو فیزیکل پریزن سے ہم کو مدد کر سکتا ہے وہ مدد کریں یہ اسکول جب ہم ڈیولپ کریں گے اور اس کے اندر ایڈکیشن کا سٹینڈرڈ ہائی کریں گے تو ہمارے ٹیچرز بھی اچھا کام کریں گے ہمارے بچے بھی اچھا پرفارم کریں گے اور اس کے نتیجے میں میں ایک بہت پرانا فارمولا ہے میرا کہ میں جب سعودی عرب وغیرہ جایا کرتا تھا دوسرے ملکوں میں تو وہاں لوگ کہتے تھے کہ ہم آپ کو کیا توفہ دیں تو میں کہتا تھا مجھے آپ توفہ دے کے کیا کروگے آپ ایک ہزار دو ہزار روپے کا توفہ دے دیں گے مجھے میں گھر لے جاؤں گا اور خوش ہو جاؤں گا آپ ایسا کریے کہ ایک دو ہزار روپے مجھے توفہتاں کوئی چیز دینے کی بجائے ایک پرائیمری سکول کا بچہ جو آپ نے آپ کے شہر میں رہتا ہے آپ کے محلے میں رہتا ہے آپ کے گلی میں رہتا ہے اگر آپ نے ایسے زندگی میں دو چار بچے بھی پڑھا دیئے وہ ایک چین ہوگی آگے اسی جذبے سے کام کرنے والی اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو لوگ یہاں پر نہیں پڑے ہیں یا جو لوگ پڑے ہیں انہوں نے اپنا حق اسکول کے تہیں آدھا نہیں کیا اس بلڈنگ کے لیے آدھا نہیں کیا ان کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھیں اور اس اسکول کا جو قرض ان پر واجب ہے اس کو بمی سوت کے واپس کریں ہمارے ہاں ایک ٹیم ہے جس کو خلیل صاحب جو ہمارے ٹریجرر ہیں وہ لیڈ کر رہے ہیں اس میں وہ جو یہاں سے جب بچہ پڑھ کے نکلتا ہے تو ان کا داخلہ انہیں نہیں معلوم ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے یہ بہت ضروری ہے تو وہ انہوں نے ان کے آن لائن ریجسٹریشن ہونے لگے تو وہ آن لائن ریجسٹریشن کرنے کے لیے انہوں نے وہاں سارا انتظام پرانی دلی میں کر رکھا اس سال یہ اس سکول میں ہوا تھا اور وہ بچے آتے ہیں ان کے آن لائن ریجسٹریشن جس کی کوئی فیس نہیں لیا تھی اس کے علاوہ جو سکولرشپس مائنورٹیز کے ہیں اس کے لیے بھی آن لائن ساری انفرمیشن اکھٹا کر کے آدھار کارڈ لے کے اور آپ کو خوشی ہوگی معلوم ہو کے کہ چالیس لاکھ روپے بچوں کے اکاؤنٹس میں فیس کے ریمبرسمنٹ کی طرح سے سکولرشپ میں گئے ہیں چلے ناظرین یہ بہت اچھی بات ہے اور کیونکہ جیسا کہ میم امزل صاحب نے بھی کہا کہ پوری جو برادری ہے پوری قوم جو ہے پوری کمیٹی جو ہے اس کو کہیں نہ کہیں تعلیم کی طرف اپنی توجہ مرکوز کرنی پڑے گی اور صرف اپنے بچوں کی تعلیم نہیں پورے سماج دیکھیں آپ خود ڈیولپ ہو جائیں لیکن اگر آپ کے آس پاس کا ماحول ڈیولپ نہیں ہوگا وہ ترقی پذیر نہیں ہوگا ترقی آفتہ نہیں ہوگا تو جب آپ نکلیں گے تو راستوں میں آپ کو جو ہے رکاوٹیں ملیں گی راستے میں آپ کو دشواریاں ملیں گی راستے میں آپ کو پریشانیاں ملیں گی ان پریشانیوں اور رکاوٹوں کو خیال میں رکھتے ہوئے آپ اکیلے متہ آگے بڑھئے پورے سماج کو آگے بڑھانے کی کوشش کی جو یقین مانیے کہ آپ کے اندر وہ جذبہ موجود ہے وہ جوشو اور ولولہ موجود ہے جو آپ کو آگے بڑھا سکتا ہے لیکن اس کی شروعات تعلیم سے ہوتی ہے نہ راہیں سخت ہوتی ہیں نہ منزل دور ہوتی ہے مگر احساس ناکامی تھکا دیتا ہے راہی کو یاد رکھئے آگے بڑھنا ہے منزل کو پانا ہے ہم آئے مسائل میں اگلے ہفتے پھر کسی نئے مسائل کے ساتھ مسئلہ ہمارے وہیں ہیں کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے مسئلہ ہم سب سے بڑے خود ہیں اپنے مسائل کا آگے اگلے ہفتے پھر آپ کے ساتھ خاضر ہوں گے آدھا